بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج دس جولائی اور بودھ کا دن ہے سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے نیب ترمیم کیس میں جو سپریم کورٹ پاکستان میں تحریری جواب جمع کروایا ہے اس کے تین پیراگراف بڑے انتہائی اہم ہیں اور ان تین پیراگراف کے اندر بیسکلی تین بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں وہ تین جو باتیں ہیں وہ پیراگراف ٹو ہے پیراگراف سکس ہے اور پیراگراف نائن ہے ان تین میں کہا گیا ہے پیراگراف ٹو کے اندر تو ایک تو برائے راست انہوں نے چیف جسس قاضی فائدی سا کے اوپر پہلی بار تحریری طور کے اوپر اپنا ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان سے ریکویس کی ہے کہ وہ عمران خان سے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں ان سے وہ الگ ہو جائیں اور اس کی سماعت نہ کریں اور اس میں انہوں نے کوئی ذاتی تاثب یا ذاتی رائے نہیں بلکہ سپریم کورڈہ پاکستان کا ایک فیصلہ جو چیف جسس جسس گلزار احمد کی سربائی میں پانچ رکھنی پینچ کا فیصلہ تھا اس کا حوالہ دیا اور یہ تھا کہ جو ترکیاتی فنڈ کے حوالے سے جو عرقین اسمبلی کو جاری کیا جاتا تھا عمران خان جب پاکستان کے پرائیم منسٹر تھے اس دور حکومت کے اندر چیف جسس گلزار احمد صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کا جو پس منظر تھا وہ قاضی فائد صاحب نے ایک خط لکھا تھا اور ایک شکایت کی تھی پرائیم منسٹر کے خلاف ترکیاتی فنڈ کے استعمال کے حوالے سے پھر اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا تھا کہ قاضی فائد صاحب کو اس خط کے نتیجے میں یا جو شکایت انہوں نے کی پرائیم منسٹر کے خلاف اس کے اندر ان کا تاثب جو ہے وہ نظر آتا ہے تو اس لیے وہ عمران خان سے مطلق کسی کیس کی سماعت نہ کریں یہ وہ پانچ حکمی بینچ کا فیصلہ تھا جس کا حوالہ دیا گیا اور کھا گیا جی کہ آپ اس فیصلے کی روشنی کے اندر بھی اب جتنے بھی کیسز جو ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان سے مطلق آپ کی دعوت کے سامنے آئے ہیں جب سے آپ چیف جسٹس بنے ہیں تو ان میں تمام کے تمام جو ہیں کہ وہ یک طرفہ یا ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف فیصلے تھے جو تاثب اس وقت اظہار کیا گیا تھا وہ ابھی تک نظر آ رہا ہے تو اس لیے آپ اس سے الگ ہو جائیں اب دو سوال بڑے اہم ہیں کہ کیا قاضی فائد صاحب اس خط کے بعد الگ ہو جائیں گے آہ کیونکہ جج کی سواب دید ہوتی ہے کہ اس کو الگ ہونا یا نہیں ہونا اور وہ گراؤنڈز دیکھتا ہے کہ اگر سالڈ چیز ہے تو ٹھیک ہے اب سم ٹائم غیر سالڈ چیز کے بھی جج جو ہیں کہ وہ الگ ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی ذاتی رائے نہیں ہیں اس میں سپریم کورٹ کے ایک پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے تو اس لیے قاضی فائد صاحب پر یہ فیصلہ بائنڈنگ ہے ابھی تک انہوں نے اس فیصلے کی خلاف نہ ریویو کیا نہ اپیل کی نہ ایون خود چیپ جسٹس بنے تو کیا پانچ سے بڑا چھ سات رکنی بینچ بنا کر اس رائے کو کل ادم قرار دیا اس کے برعکس کوئی فیصلہ کیا اس کا جواب نفی میں ہے تو اس لیے ہمارے خیال کے اندر بہت سے لیگل ایکسپرٹس کے خیال کے اندر جائے کہ قاضی صاحب کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ عمران خان سے متعلق کیسز کی جو ہے کوشنوائی نہ کریں اور اس پرینز کا انسان نہ بنیں اب دیکھتے ہیں قاضی صاحب جائے کہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن جو دوسری بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہے وہ ہے پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے اور اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی اہم سماعت تھی اور یہ تھی اسلامباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو پچھلے دو تین سال سے زیر التواہ ہیں ہائی کورٹ نے متعدد بار فیصلے دیا لیکن فیصلہ پر عمل نہیں کیا گیا پھر تین ماہ کی مولد دی گی اس پر عمل نہیں کیا گیا وہ مولد بھی گزر گئی تو اب جو ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسسس موسن افتر کیانی کے پاس ایک کیس زیر سماعت تھا اور اس کے اندر جو ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ یقین دہانی کرائی ہے جی کہ سبتمبر میں الیکشن کروا دیا جائیں گے اور اس کا جو شیڈول ویر ہے کہ وہ نیکس ہیرنگ جو ابھی رکھی گئی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے کہ شیڈول ہے تیار کر کے وہ فاقی حکومت سے انسیکشنز لے کے وہ سارے کام کر دیا جائیں گے اب یہ تیہ ہوا کہ بلدیاتی الیکشن اسلامباد کے اندر ستمبر میں کروایا جائیں گے اور اس کی بیچے جو ایک لوجک ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ اکتوبر میں چیپ جسس قادی فائز صاحب نے ریٹائن ہونا ہے ان سے پہلے پہلے یہاں پر بھی آروز اور پیزائنگ افسر جو ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے اور سیول انتظامیہ سے لے کے لگائے جائیں اور بلکل ویسے ہی الیکشن جیسے پاکستان کے اندر دوہزار چوبیس فروری کے الیکشن ہوئے ویسے ہی الیکشن کروا گئے یہاں پر بھی ایک ظلی حکومت جو ہے کہ وہ اپنی مرضی کی انسٹال کر دینی چاہیے تو اس تناظر کے اندر اب یہ پلاننگ کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ جو فارم فوٹی فائف کے حوالے سے الیکشن کربن الاسلامباد کا تاریخ محمود جھنگری صاحب کی جو پر مشتمل ہے اس میں بڑی انٹریسنگ چیزیں آج سامنے آئی ہیں اور اس کے اندر دو چیزیں بڑی حیران کھون ہیں ایک تو یہ کہ یہ چیز بھی کھل کر اب سامنے آ چکی ہے کہ جو فارم فوٹی فائف پریزائیڈنگ آفیسرز نے تیار کیے تھے وہ شاید ابھی پیش نہیں کیے جا رہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی آرو کی جانب سے بھی اور نونگ لیگی امیدواروں کی جانب سے بھی اور یہ آج عدالت کے اندر بار بار جو سوال جواب ہوئے آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کی اوپر بھی جو فرم نواز سے بار بار میڈیا والے سوال کر رہے تھے کہ آپ نے فارم فوٹی فائف جمع کون سے کر رہے ہیں جو آرو نے دیئے جو آرو نے تصدیق کر کے دیئے اور آرو آفیس سے لے کے ہم نے دیئے اور وہ جمعہ تیار ہوئے تھے لیکن فارم فوٹی فائف تو پریزائنگ افسر پولنگ سٹیشن پہ تیار کرتا ہے وہ ریٹرنگ افسر کے دفتر میں تو فارم فوٹی سیون تیار ہوتے ہیں اس لیے ابھی یہ سارے کے سارے جو ہیں کہ ابھی آروز کے دفاتر کے اندر یہ پیشلے پانچ مہینوں کے اندر جو ہے کہ یہ فارم جو ہے کہ تیار کیے گئے اور آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی آخری مرائل میں ہے تیاری کے مرائل میں ہے تو آپ کو آج جمع کروا دیا جائیں گے یہ چیزیں جو ہیں کہ اب یہ جو فارمز آئے ہیں ان میں بھی اور جو دیگر امیدواروں نے فارم جمع کروئے ہیں ان میں فرق بھی ہے تو یہ چیزیں ابھی بڑی ریزنیبل ہوگی دوسری ایک بڑی حیران کن بات جو ہے الیکشن منیجن سسٹم جو بنایا گیا تھا اور جو کرون روپے لگائے گئے تھے اور کھا تھا ملک بھر میں نیٹ بھی بند ہوا تو بھی یہ انٹرانیٹ کی اوپر چلے گا اور پریزائنگ افسر جو ہے فوری طور کی پر تصویر بنائے گا اس کو جو ہے کہ وہ ریٹرنگ افسر کے پاس جو لیپ ٹاپ ہوں گے وہاں پہ بھیج دے گا اور وہاں پہ یہ سارے کے سارے کمپائل ہو جائیں گے ابھی الیکشن کمیشنہ پاکستانی اسلام بات کے حد تک جو تین حلقے ہیں جن کی اوپر بار بار الیکشن ٹیبنال نے کھا کہ ہمیں آپ فارم فورٹی فائیو وہ والا دیں جو الیکشن منیجمنٹ سسٹم کے تحت جو ہے کہ آپ کے پاس وٹس ایپ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے جو تصویر بنا کے بھیجے گی تھی اور اس کے بعد ٹائم لوکیشن جو ہے کہ بتائیں ہمیں وہ جواب نفی میں اور کھا گیا کہ نہیں جی اسلام بات کے اندر تو پریزائنگ تمام کی تمام پریزائنگ افسر نے جو ہے کہ وہ الیکٹرونک جو الیکشن منیجمنٹ سسٹم تھا اس کے ذریعے نہیں بلکہ ای ایم ایس کے ذریعے نہیں بلکہ فیزیکلی خود آ کے جمع کروائے تھے اب اس کا ٹائم مانگا جا رہا ہے کہ کس ٹائم جمع ہوئے تھے تو وہ بھی ابھی اس کے بعد جواب نفی میں ہے تو اس سے ہی لگتا ہے کہ یہ جو جالی فارم فورٹی فائیو جو تیار کیے گئے ہیں امیدواروں کو جتوانے کے لیے پریزائنگ افسر والے نہیں ہیں یہ بلکہ آرو کے دفاتر کے اندر تیار ہوئے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے جو ہے کس کے اندر سولتگاری کر رہے ہیں اور اس پہ الیکشن ٹیبنل بھی بڑا حیران تھا کہ جو آرو آفس ہے یا الیکشن کمیشن ہے یہ تو کوئی فریق نہیں ہے پارٹی نہیں ہے یہ تو سرکاری ادارے ہیں ان کو تو جو ہے کہ جنون چیزیں دینی چاہیے لیکن ان کی طرف سے بھی نہیں جا رہی مین وائل جو ہے کہ یہی الیکشن ٹیبنل کے جز تارک محمود جہنگری صاحب کو جو ہے کہ آج یہ چیز سامنے آئی ہے کہ گزشتہ دنوں کے اندر ابھی اسی ہفتے میں مشکوک کالز آئی ہیں مشکوک جو ہے کہ وہ میسیجز آئی ہیں ان کے فون کی اوپر اور ڈی جی ایف آئی اے کے نام استعمال کر کے جو یہ کالز آئی ہیں اس کی بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اس نمبر کے والے سے اور ان کا بنیادی مقصد بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے جہنگری صاحب کو جو ہے کہ یہ مشبور کیا جا سکے کہ وہ ان کیسے سے الگ ہو جائیں از خود اور پھر اپنی مرضی کا اسی طرح سے ریٹیٹ جج پر مشتمل ہو یا کوئی بھی ٹربنل ہو بنایا جائے لیکن ابھی تک تاریق محمود جنگی جو اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ الیکشن منیجمنٹ سسٹم ای بی ایس کا جو ہے اس کو وہ مانگ بھی رہے ہیں ٹائم بھی مانگ رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا معاملہ اور کیا کالزات پیش کرتا ہے اور ایک اور سب سے بڑا ہے معاملہ جو آج کی خبر ہم رسکس کرنا چاہیں گے ڈیالا جیل کی خبری ہیں ایک تو یہ ہے کہ پرویس خٹک صاحب جو ہے کہ وہ پہلی بار عمران خان کے آمنہ سامنا ان کا ہوا ڈیالا جیل میں اور عمران خان کے خلاف جو ہے کہ وہ الکادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے کہ وہ گوائی دینے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا بیان بھی دیا ہے اور انہوں نے جو بیان دیا ہوا اپنے صاحب نظروں سے گزر چکا ہوگا لیکن وہ ایک بھیگی بلی کی طرح جو ہے وہاں پیش ہوئے کوئی نظریں نہیں ملا سکے عمران خان کے ساتھ جب وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تقریبا پندرہ منٹ کا اس دوران عمران خان بھی روسترم پر آگئے اور عمران خان نے اس دوران جو ہے کہ ایک دو جملے بھی کسے لیکن پرویس خٹک ان کی طرف نہیں دیکھ سکے اور پرویس خٹک جو ہے کہ اس دوران تھوڑے سے گھبرائے بھی دکھائی دیئے گے ایک دو دفعہ انہوں نے پانی بھی شاید مانگا اور پیا اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ وہاں سے اپنا بیان کیا اور وہاں سے فورا نکلے دوسرے اس کے اندر زبیدہ جلال اور آزم خان تھے اس کے اندر ویٹنس وہ آج نہیں آئے تو یہ ایک بھی بلی کی طرح نظر آئے اور جو پختون روایات ہوتی ہیں اس کے اندر اگر آپ کسی کے ساتھ پر فداری کرتے ہیں تو پختون بڑی طویل زندگی اور زندگی بھرچ ہے کہ وہ ساتھ باتیں ہیں اور اگر آپ کسی کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور اہد شکری کرتے ہیں تو اس کو پختون کبھی بھولاتے بھی نہیں ہیں اور آج ہمیں جو خیبر پختون خواہ سے اور مختلف حوالوں سے جو ریاکشن نظر آ رہا تھا وہ کافی شدید نظر آ رہا تھا اور لگتا ہے کہ پرویس خٹک صاحب کو ابھی پلٹیکلی بھی اور سوچلی بھی جو ہے خیبر پختون خواہ میں کافی مشکل اور ٹف ٹائم کا جو ہے ابھی سامنا کرنا پڑے گا عمران خان نے بھوکر دال کے حوالے سے کہا کہ وہ ابھی ایک فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھوکر دال کا کہا تھا کب کر رہے ہیں کہ ان کا مجھے ایک فیصلے کا انتظار ہے اب یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس کی اوپر بڑی چہے میں گوئی ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ جو اس وقت آپ جنائٹیڈ نیشن ورکنگ گروپ کی رپورٹ دیکھیں عمران خان کی اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی اوپر جو عمران خان کا موقع بیان اور درخواست دیکھیں اور پھر عمران خان جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان تمام حالات کا ذمہ دار کون ہے اور عمران خان یا ان کی اعلیہ کو کون ٹارکٹ کر رہے ہیں کون نشانہ بنا رہے ہیں اگر آپ بھی ساری صورتحال دیکھیں تو پھر اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عمران خان اب ارنہ کی اشاری ہیں کیونکہ یون ورکنگ گروپ جو ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف ہیں جنہوں نے ان کو ان کی اس نیجے تک پہنچایا ان کے حقوق سلب کیا ان کے خلاف تحقیقات اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور وہ ہمیں رپورٹ پیش کی جائے تو عمران خان جن کا نام لے رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں پاکستان کے اندر ہمیشہ ان کی سنی جاتی ہے اور بہت سی چیز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں تو پیرا انتاظہ یہ ہے کہ بہت سے عمران خان کی قریبی جو لیگل ٹیم کے لوگ ان کا بھی خیال ہے کہ عمران خان جو رہے کے انتظار کر رہے ہیں خاص طور کی پر وہ جو کیس ابھی پنجاب گورنمنٹ نے اپروپ کیا ہے جس کے اندر قبینا نے بھی اور ایک جنرلسٹوں کو تیار کیا گیا تھا اور پنڈی میں ایک دفتر ملے جا کر ان کو کھا گیا جی آپ اس کے درخواست دستخد کریں اور افریق بنیں اور گواہ بنیں اور وہ جو جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ گوشہ بی بی کو اگر کچھ ہو گیا تو وہ پھر آرمی شیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا پیچھا کریں گے اور ان کو نہیں چھوڑیں گے اس کیس میں جب عمران خان کی گرفتاری ڈالیں گے یا بذابتہ اس کو مقدمہ درج کریں گے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان اس وقت بھو کر تعل کریں گے اور اس کو جواز بنا کر اور پھر کیونکہ اس کا انٹرنیشنل ریاکشن بہت شدید ہوگا جو عمران خان جس کو ٹارگٹ پہ رکھے ہوئے ہیں عمران خان اسی کیس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیس جب شروع ہوگا تو پھر دو بدو اور برائے راست جو ہے کہ ان کے ساتھ معاملات ہوں تو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو لیٹسی دیکھتے ہیں کیا ڈیولمیٹ ہوتی ہیں آج تک کیلئے اتنا ہی خالے جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ